پانچ کلو کا پیات کا پیاس کلو آپ لگا رہے ہو ہم میڈیو نہیں بنائیں سیر مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے کیا مسٹیک اس سے پہلے ادرک میں بھی ہوئی ہے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ پونزی سکیموں کے اوپر تو ہم پروگرام کر رہے ہیں لیکن آلریڈی میں نے ایک پروگرام کیا تھا امتیاز سپر سٹور کے اوپر اور وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ جو امتیاز سپر سٹور کے مالک ہے امتیاز آباسی وہ ٹیکس چوری کیسے کرتے ہیں ہم نے ثبوت بھی آپ کو دکھائے تھے اور اس میں جو انوائسیز تھی پانچ ہزار یا دس ہزار سے کم ان کے اوپر وہ ٹیکس پے کرتے تھے اباؤو ٹین تھاؤزنڈ کہیں پہ بھی ایف بی آر کی انوائس نمبر نہیں لکھا گیا تھا لیکن آج کا جو پروگرام ہے ناظرین اس میں بھی آپ کو میں ویڈیو ایویڈنس پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ امتیاز سپر سٹور کے جو ملازمین ہیں ان کا رویہ کسٹمرز کے ساتھ کیسا ہے اس کے علاوہ وہ ملازمین دو کلو کی چیز کو بیس کلو کیسے بناتے ہیں یہ بہت انٹرسنگ سٹوری ہے کیونکہ اس دفعہ جو متاثرہ شہری ہے وہ کوئی عام مندہ نہیں ہے بلکہ سینئر صحافی اور ڈان ٹی وی کے چیف روبورٹر ہیں سناؤلہ صاحب انہوں نے گراسری خریدنی تھی وہ امتیاز سپر سٹور پر گئے ساتھ ان کے دوست بھی تھے اور اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ ہوا کہ کس طرح انہوں نے پیاز کو پانچ کلو کو پچاس کلو بنایا پھر وہاں پہ جس طرح کا جو ایٹیچوڈ تھا امتیاز سپر سٹور کے جو وہاں پہ ملازم ہیں وہاں پہ جو منیجر ہیں انہوں نے کیا ایٹیچوڈ اپنایا پھر وہاں پہ موبائل کھینچنی کی کوشش بھی کی گئی کہ آپ ویڈیو مت بنائیں لیکن وہ ساری سٹوری جس کیمرے نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے یعنی کہ وہ رفاقت صاحب تھے انہوں نے وہ تمام سٹوری وہ تمام ویڈیو وہ بنائی اور جو چیف رپورٹر تھے ڈاؤن ٹی وی کے اسنا اللہ صاحب وہ بھی وہاں پہ انہوں نے بھی مداخلت کی کہ آپ نے اس طرح کا ایٹیچوڈ اپنایا ہوا ہے کم چیز زیادہ نرخوں میں دے رہے ہیں یعنی کہ جو عام مارکیٹ میں ریٹ ہے اس سے آپ کم تو دے رہے ہیں لیکن آپ کی جو چیز ہے مقدار میں بھی کم ہے اور الٹا آپ جو مقدار میں کم تو ہے ہی ہے آپ پانچ کلو کی چیز پچاس کلو کیسے بناتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے جس کیمرے سے بنائی گیا ہے وہ ویڈیو آپ کو پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ جو بڑے بڑے دپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ باریک باریک ورداتیں کس طرح ڈالی جاتی ہیں ٹیکس چوری کے حوالے سے اب یہ ایک دوسرا ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کی مقدار کم بتا کر زیادہ کے پیسے لیے جاتے ہیں یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے مجھے یہ بتائیں سننیں میں پڑے دیو سننے ہوں میں کہ سر مجھے بتائیں پانچ کلو پیاس کو پچاس کلو لگا ہے یہ بات کا مجھے بات بتائیں تو سنیں نیچے رکھے بات کریں بھائی ہم میڈیا سے ہیں بے شک میڈیا سے ہوں بے شک میڈیا سے ہوں تو کیا آپ نوکر باتی کا رکھیں آپ کسی کے گھر آگے اس کی میڈیو برائیں گی کیوں نہیں بنایا جائے یہ گھر آدمار سرم اسی بات سننا ہے آپ کرو جی سباب اس کو پانچ کلو لگا نہیں پتا دیس پانچ کلو لگا ایک چکا نہیں ہوئی ادرک میں بھی ہوئی ہے بھائی اچھا ہے بیٹ کی محبت سار اتنا ٹائم بھائی مجھے یہ گھرے کس لیر کرو میری وہ پیاس بھائی کیسے کیلئے کرو سنوالہ سبرکات ان پر چنگ رہوں گا میں اتنا بدماج نہ بنو بھائی اتنا بدماج نہ بنو چیف رپورٹر ہے یا ڈال نیوز کے میری آدھی فیم بھی میڈیا میں چھوڑ دیا بھائی آپ دھوکھا کرو گے آپ غلط دھوکھا نہیں کر رہے ہیں آپ کو غلط پچھوڑ میں آپ کی بات کھنے ہوں کہ مجھے مسئلہ بتائیں آپ آگے سے میں آپ ساتھ ہوں کیا بدماشی کر رہے ہیں آپ یہ کر ہی جائے نا آپ کسی کی جانت میں بھیر کسی کی ویڈیو نہیں بناتے ہیں کیوں نہیں لیڈیو کو دکھے ماریں گے کار دکھایا شرم آنی چینجھے ویڈیو میں آپ میڈیا سے ہوں یا کسی جگہ سے آپ غلط پلیمات دو آپ اس نے بندیا کٹھے کر دیں سر میری بات کی وہ سامنے لوگوں نے بات کی اس کے اس کو پر رہے ہیں سر مستیک ہم لوگ کسی بھی کھڑے ہیں ہم لوگ آپ جگہ نہیں سر کہیں میریو چانچ جگہ پر مستیک نہیں کسی بھی کھڑے ہیں کسی بھی کھڑے ہیں ایک ہم لوگ مجھے ایک نماز آپ کو نہ بتا دیں یہ سارے سامنے ان کو دکھیں بہرے ہیں آگے سے میڈیا باتنام کر رہے ہیں آگے سے بہرے ہیں میڈیا آپ سر بانی چیئے ہیں آپ 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 سر بانی چیئے ہیں اسے لوگ میری بات سنو سرکاری بہر میرا سرکاری گا ہے آپ اس میں میرا گا دو بہر یہ آپ کو پچھانے کے لیے ڈھوڑ والے ویدی دیوارا اچھوڑ اچھوڑ باڑے دریا کارٹ اچھوڑ بڑا سٹور کلا رہے ہیں غلصی ہو جاتا ہے میں بھی آپ کو ریزول کر رہا ہے اس کا خیش ریفن کرا ہمیں نہیں کھڑی مستے کھولزرانے مستے کھولزرانے تب رہا ہے ان کی کھانے پر نہیں کر رہا ہے اسلام علیکم جی ہم پیاز میں کھڑے ہیں یہ پانچ کیجی پیاز دیا ہے اور بل کے اندر جو ہے وہ پچاس کیجی کا ریڈ لگا ہے اس سے پہلے یہ ادرک جو ڈی سی ریڈ کے اوپر ہے دو سو رویہ اس کا اس نے دو سو چینیس رویہ لگا دیا تھا یہ میں نے اس سے نڑ کے دو سو پر واپس کروایا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں پانچ کیجی والا جو اپنا پیاز ہے اس کو پچاس کے جی لگا دیا ہے ٹھیک ہے جی اور ان کا انہیں امتیاد والوں کا نوصر بازی دیکھیں یہ کتنی قبلے گئے ہاں بے ٹھیک ہے جی اور سب کے ساتھ یہ نوصر بازیاں کر رہے ہیں سب کے ساتھ ابھی دو نوصر بازیاں انہوں نے میرے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے جی اور لوگوں کو تو آپ چھوڑیں تو ادھرا بھائی باتوں نے یہ آپ کو نظر اس کیا ہے ٹھیک 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 pathways سے دیکھت دیا آپ کون ở ایسیو جیٹی دوائیت میں ڈان لیوز سے رجا بھائی رجی بھائی رجی بھائیت میں کیا پانچ کلو کا پیاس کا پیاس کلو آپ لگا رہے ہو آپ میٹے نہیں بنائیں سرم میسٹریک کیسی سے بھی ہو سکتا ہے کیا میسٹریک اس سے پہلی اترک میں بھی ہوئی ہے اندر موائل کو آپ کو کسی کو موائل کو آٹھ کرو کیوں بند کرو کیوں بند کرو کیوں بند کرو جی تو ناظرین یہ ویڈیو ثبوت آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جسا ٹیکس چوری تھا اب یہ مقدار میں کم چیزیں زیادہ بتا کر ان کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امتیاز سپر سٹور کے مالے کے امتیاز اباسی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں سنگاپور گئے تھے وہاں سے کنسپٹ لے کے آئے تھے اس کے بعد دوزار تین میں پہلا امتیاز سپر سٹور کراچی میں لانچ کے گیا اس کے بعد ملک بھر میں ان کے تمام جو صوبے ہے جو شہر ہے وہاں پہ امتیاز سپر سٹور تو بنائے گئے ہیں امتیاز سپر سٹور والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کسٹمرز آتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ صرف ایٹی فائیو تھاؤزنڈ میں سے جو بھی گراسری خرید دے جاتا ہے اس کو کس طرح کا چونہ لگایا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ویڈیو ایویڈنس بھی پیش کیا گیا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر صرف پانچ ہزار کسٹمرز کو کم مقدار کے زیادہ نرخ بتائے جائیں اور ان کو اس طرح چونہ لگایا جائے تو آپ منتھلی دیکھیں اور ایئرلی دیکھیں یہ کہاں پہ جاتا ہے اس حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں ڈان ٹی وی کے چیف روپورٹر ہیں انہوں نے کمپلین بھی کی لیکن جو امتیاز سپر سٹور کی انتظامیہ ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوئی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جو وہاں کی ملازمہ ہے وہ موبائل فون کھینچ رہی ہے اور وہ بعد میں یہ دعویٰ کرتی ہے میرے سے بتمیزی ہوئی ہے یہ تمام ویڈیو ایویڈنس جو ہے تقریباً چار سڑی چار منٹ کا یہ ویڈیو کلپ ہے آپ دیکھ لیں اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو بڑے بڑے سٹورز بنے ہیں وہاں پہ کیسے عوام کو لوٹا جاتا ہے یہ انعماد کا لالش بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی لالش دیتے ہیں کہ ہم مارکیٹ سے کم نرخوں پر آپ کو چیزیں مہیا کرتے ہیں لیکن کم نرخ تو ہوتے ہیں مقدار میں وہ کم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کم مقدار کے زائد نرخ وصول کی جاتے ہیں کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور امتیاز سپر سٹور کا جو ڈراما ہے وہ ہم بتائیں گے کہ پانچ کلو کی چیز کو دو کلو کیسے بناتے ہیں اب جو بھی گروسری خریدنے جاتا ہے جو بھی کسٹمر ہوتا ہے اس کے پاس ترازو تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ اس کو چیک کر سکے لیکن یہ اچانک جب چیک کیا گیا تو پانچ کلو کے پیاز کو پچاس کلو بنایا گیا یہ ثبوت ہے لیکن ابھی تک جو امتیاز سپر سٹور کے مالک ہیں امتیاز آباسی انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کا موقف جان سکے لیکن اگر امتیاز سپر سٹور کی انتظامیہ اپنا موقف دے گی تو ہم اس کو بھی منوان چلائیں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ